جی اسلام علیکم یہ بھائی نکا ہے بھائی سورٹ فریقہ میں اپنی شاپ ہے میں بیس سے پچیس ہزار رنڈ کماتا ہوں یورپ یورپ جانا چاہتا ہوں مشورہ دین اچھیب قسم کے لوگ ہیں عرب پر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ سورٹ فریقہ میں بیس پچیس ہزار رنڈ کماتے ہیں جو تقریباً جو ہے پاکستان میں تین سوہ تین لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو ادھر آپ کے اپنی دکان بھی اپنا کاروبار بھی ہے خود ہی مالک ہیں آپ کے نیچے ورکر کام کرتے ہیں تو یورپ میں جا کے کیا کریں گے آپ آپ ادھر اتنے پیسے تو نہیں بنا سکتے چلے جی اتنے پیسے بنا بھی لیے آپ نے تو جب صبح اٹھ کے آپ برف میں جب کام پہ جائیں گے اور بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کریں گے اور اس کے بعد جا کے آپ کا تین چار لاکھ روپے بنے گا تو پھر آپ کو سوٹ فریقہ برا یاد آئے گا ادھر آپ نو بجے بھی چلے جاتے ہیں دس بجے بھی چلے جاتے ہیں کوئی دو سا جس کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہمیشہ جو اوپر دیکھتا ہے اپنے نیچے نہیں دیکھتا تو آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی سنی ہوئی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں وہ پنجاب بیز یہ کاوت ہے کہ تھنڈے دو دنوں پھوکانا مارو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں ایڈا اچھا جی رہے نا کاروبار جیتا ہے جنہیں تو سی پیسے بنا رہے ہو تو اڈی فیر بھی جی رہی ہے نا ہائی شاہی ہے کہ میں جی رہے نا اگر جا کے کی کرنا جی وہ دور کے ڈول سو ہانے ہوتے ہیں تو یہ بالکل بھی آپ کو مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ یورپ جائیں آپ ادھر ہی نہیں اپنے کاروبار کو ڈویلپ کریں آج آپ بیس پچیس ہزار کم آ رہے ہیں ایک دو سال میں جو ہے نا آپ چالیس پنتالیس ہزار رہن کم آئیں گے اپنے بزنس پر توجہ دیں نہ کہ آگے جاندی کی سوچیں ٹھیک ہے دیفنیلی آپ کے پاس پیپر ہوں گے چلیں نہیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ بن جائیں گے تو یہ بڑی ہینڈ سامن ہوتا ہے آج کل جو حلات چاہ رہے ہیں جو صورتحال ہے تو آپ بڑے لکی ہیں آپ کو شکر ادا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا رسولات کا جس نے آپ کو اس طرح کا بزنس دیا ہوا ہے اور آپ آرام سکون سے عزت سے بیٹھ کے اور بوسوں کی طرح جو انہیں اتنے پیسے کم آ رہے ہیں شکر کرنا سیکھیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اپنے کاروپر پر توجہ دیں اور اس کو ہی جو ہے وہ اور بڑھائیں اور انشاءاللہ ادھر سے یہ آپ کا چار پانچ لاکھ روپے بنے گا آپ کو کہیں جا کے کہ کسی کی مزدوریاں گھلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو بڑا شوک ہے گھلامی کرنے کا تو دیفنیٹلی جائیں آپ جا کے وہ کریں کام برف میں اٹھیں ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ شکر ادا کرنا سیکھا کریں اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں سے بہتر رکھا ہوا آپ